رفا یہ دین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابین نے کیا ہے کس نے ترک ہی ہے سب سے پہلے اس کو تابین نے میرا اس پر بسنہ سیونٹی بھی ہے جس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے رفا لی دین شروع کیا ہے نہیں وہ جن تابین نے رہ رہا ہے اس کو ترک ہی ہے وہ آپ کے نزدیک گمراہ قذاب ہیں کون لوگوں نہیں کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نماز کے لوس درجے کو اڈاپٹ کیا ہے ان کے نزدیک رفا لی دین سنت ہے اگر کچھ چھوڑ بھی تو تو خیر ہے نہیں جو نیک بھی ہو سارا کچھ ہو وہ پھر آپ کو اپنے آپ کو زیادہ نیک ہے تو میں یہ بات کروں گا کہ ان سے زیادہ نیک اصحاب ہیں اور امام بخاری کی کتاب جوز رفا لی دین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکرییں مارتے تھے جو نماز میں سستی کے لیے سے رفا لی دین چھوڑتے تھے تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابین چھوڑ گئے تھے عبداللہ بن عمر کنکرییں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی کرے گا ہم اسے کنکرییں مار کے سہابی کی سنت کے عمل کریں گے ہم تو سہابہ کے ساتھ ہیں نا تابین ورسز سہابی آئے گا تو ہم سہابی کو لیں گے اور سہابہ کرام ورسز نبی علیہ السلام کی مرفوع دیس آئے گی اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبی علیہ السلام کو مطلب ہم پرارٹی دیں گے اگر ٹکراتی نہ ہو تو مسئلہ ہی رفاہ ادین کا نہیں ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفاہ ادین سنت ہے واجب اے سوال کرو ہم کل کہتے ہیں کہ واجب ہے ہم کہتے ہیں ہاتھ باندرہ بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے بلکہ حضرت مجھے یاد آگیا آپ کی بار سے کوئی قریشی صاحب نے سوال ایک بندر سوال پوچھا نا کہ جی میں نے اتنی عرصے سے رفاہ ادین بلکہ اس نے کہا جی میں نے اہل حدیث سے پوچھنا ہے مسئلہ اس اہل حدیث نے جب جواب دیا اس نے کہا جی آپ کی جو ہو گئی ہیں بس ان کو چھوڑ دیں اس نے کہا جی رفاہ ادین کے بغیر نمازیں پڑھیں ہیں انیف قریشی صاحب فوراں بول پڑے انہ نے کہا اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ آپ کے نزدیک رفاہ ادین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے قریصہ نے کہا خلیل صاحب نے انہوں نے کہا جی میرے سے سوال ہوئے انہوں نے کہا جی مسئلہ تو میں نے نکلا یہ مسئلہ میں نکالتا ہوں مفتی انیف قریشی صاحب فقہ انفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باننا یہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور بارے شریعت میں لکھا ہے کہ اگر امام رکو میں ہو تو آپ رفاہ ادین کر کے ارسال الیدین کریں ہاتھ بانے نہیں ارسال الیدین کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جتنی دیر کم از کم ایک تصویح کہا جا سکے اس کے بعد رکو میں جائے وہ کہتے ہیں ہاتھ بانیں گے نہیں یہ بارے شریعت میں لکھا ہے تو فقہ انفی میں ہاتھ باننا سنت ہے ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے رفاہ ادین کی سنت کو چھوڑا ہے سنت کہہ کے آپ ہاتھ باننا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کبھی اس سنت کی بھی قربانی دیں نا جب سنت کو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو پھر ترمزی کی عدیس نہیں سنائیں گے کہ چھے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہلے بیعت کی توہین کرے اور ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے جان بوجھ کے ہم یہ آپ کو ترمزی کی عدیس نہیں سنائیں گے وہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سنائیں گے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پر نہ یہ کہتے ہیں سنت ہے کہتے ہیں قیام واجب ہے یہ درطر ترقادی صاحب کا ایون کلیپ چڑھا ہوا ہے میں نے خود سنے اگلے دن کہ جی ہاتھ باندھنا تو بیسک ارکان میں سے نہیں ہے بیسک ارکان تو قیام رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا اس کے بعد دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد بیٹھنا اور آخری تشہد بیٹھ کے اسلام پھیرنا ٹھیک ہے بیسک ارکان یہ ہی ہے ہم کہتے ہیں صرف رف الہدین سے کیوں چیڑا ان کو یہ جسنا رف الہدین چھوڑتے ہیں اور کبھی ایک بار وطروں کا رف الہدین بھی چھوڑ دیں کبھی ایک بار عید کا رف الہدین بھی چھوڑ دیں تاکہ سنتے چھوڑنے کی عادت ڈالیں نہیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں یہاں مسواق بھی لگائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں میں عمل کرتے ہیں اور جب رف الہدین کی باری آتی کہتے ہیں سنت یہ خیار ہے تو بھئی اس کی پھکی میں ان کو دے سکتا ہوں کہ آدمانہ بھی سنت ہے اسے بھی چھوڑو نہیں نہیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا انہوں نے کس نے کی تھی رضوی صاحب کے میں نے سنت ہے کس کی سنت تھا انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی ہمارا مقدمہ ہی نہیں سمجھتے ہیں حدیث حضرات وہ کہتے ہیں ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رف الہدین مطلب ہے کہ یہ سنت ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ہے صحیح بلکل ہم مانتے ہیں یہ سنت بھی تھی مرسوغ ہوگی نا نہیں یہ مقدمہ ان کا دوسرا ہے ان کا مقدمہ دو انہوں نے یہ مفتہ بھی والا چکر ہے کبھی یہ مسئلہ بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں آپ شافعی مالکی اور حملی ہو کر کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ملسوغ شدہ سنت پر عمل کرنے کے لیے انفیشہ مالکی اور حملی ہو جائے تو کہتے ہیں نا وہ بھی تو سرجن نہیں تھے آپریشن کریں گے مریض مرجے کا کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں سردار جب آپ پہ چیز یہاں ہو چکی ہے کہ یہ چیز مطروق ہے نبی علیہ السلام کی سنت تو آپ لوگوں کو مطروق شدہ سنت کے مشورے کیوں دیتے ہیں نہ دیں مشورے پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ مطروق شدہ سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ ان کے جواب یہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ عید و سنت یہ اگر کوئی چھوڑ دے تو کہہ نماز نہیں ہوتی یہ دونوں جواب دیتے ہیں میں نے بتایا نا فقہ انفی مجموعہ ہے بے شمار اقوال کا یہ اس کا آپ کو نمونہ اس میں ملے گا جال حاک میں جہاں گئے مفتی صاحب لکھتے ہیں نا سوال کے جواب میں لکھتے ہیں اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں سوال ہی کون ہے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں تاکہ ایک جواب فٹ ہوئے میں تو اسی جن نے علو فٹ کرو گے میں تو انہوں اترے علو اور فٹ کر آگا ہن سی ایسے علو فٹ کرنگے کہ ایسا ہے چپس نہیں کھا دے ان کے کسی نے اوڈا جوابی دیاں گا کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ منسوخ ہے اور مطروق ہے بالکل ہم کہتے ہیں یہ ایک دیس ثابت کریں آج تک انہوں نے جتنی دیسیں نکال لی ہیں عبداللہ ابن مسعود کی اس میں صرف یہ آتا ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانیں اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے جیسے پگڑی والی دیس سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفل ایدین منسوخ ہے اس کے ساتھ کوئی دیس موجود نہیں ہے یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حاق ہیں یہ پرانے اتراز ہوگئے ان کے